بہاریز نے صرف پاکستانیت کے لیے صرف پاکستان زندہ بات کہنے کے لیے بہت سفر کی عوام پر میں ڈاکٹر تلت شبیر میں ڈائریکٹر ہوں چینہ پاکستان سیڈی سنٹر ایٹ انسٹیوٹ آف سٹیٹیجیک سٹیڈیز اسلامباد یہ جو مظالم کی متھ ٹوٹی ہے ابھی ابھی بہت لیٹلی سمیلا بوسک کی کتاب اگر آپ پڑھیں تو انہوں نے کلیلی اس پہ بتایا کہ یہ ڈیڈ ریکننگ میں ذکر کیا کہ یہ فگرز دی جاتی رہی یہ صحیح نہیں ہے آپ کو شاید یہ اندازہ بھی ہے کہ وہاں پہ 34,000 آرمڈ فورسز کے 34,000 لوگ تھے وہاں پہ جس میں 23,000 جو تھے وہ انفنٹری کے لوگ تھے جو جنگ کے اندر انوالو تھے ویرہی اس کی مقابل میں دیکھیں گے آپ تو جو فگرز ظاہر ہے وہ تھوڑی سے ڈیٹھ لاکھ سے لے کے چار لاکھ تک انڈین آرمی وہاں موجود تھی اور مکتی بانی کی جو تعداد انڈین آرمی نے جو ترین کیا ہوئے تھے لوگ مکتی بانی کے ان کی تعدادات ایک لاکھ سے زیادہ تھی تو آپ دیکھئے کہ جب آپ انڈیپینڈنٹس لوگوں کو پڑھتے ہیں جو اس پاکستان انڈیپینڈنٹی ان کی رائے میں یہ جو مظالم کی تعداد جو مظالم کی جو انٹینسٹی جو اس کا وولیم بتایا جاتا ہے وہ اس طرح نہیں ہے تو اب یہ ہے کہ کافی دیر تو لگ گئی لیکن میرے ہر میں بھی انٹرنیشنل سکولرشپ انٹرنیشنل سکولرز بھی اس بات کی تائید کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ بنگلہ دیش میں یا اس پاکستان میں جو مظالم کی داستانیں سنائی جاتے رہی ہیں وہ ایسے نہیں ہیں ویرائز کچھ لوگوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ پاکستانی فوجیوں کے پر بڑے مظالم ہوئے ہیں ظاہر ہے وہ تعداد میں کم تھے ان کی فیملیز وہاں پر سٹرینڈ ہو گئی ہیں ان کے اوپر بھی ظلم اڈھائے ہیں مکتبانی نے اور انڈین آرونی نے جو وہاں پر سلوک کیا وہ بہت میرے حال میں اس کے لئے ایسا باب ہے جس کے اوپر روشن ڈالنی بہت ضروری ہے بہاریز نے صرف پاکستانییت کے لیے صرف پاکستان زندہ بات کہنے کے لیے بہت سفر کیا وہاں پر اور اس کے لئے بہاریز کے لئے بھی میں کچھ بنگلہ دیشی سے مل چکا ہوں جو اس کو بڑا درد کے ساتھ سناتے ہیں اس قصے کو وہ بہت پین کے ساتھ ذکر کرتے ہیں ایس پاکستان کے الگ ہونے کو فال آف ڈاکا کو وہ بتاتے ہوئے درد مندی کا احضار کرتے ہیں ان کے پین کے پین کے لئے تو یہ نہیں تھا کہ بہاری تو افکورس ان کی قربانیاں اور ان کا جو افواج کے ساتھ کھڑا ہونا ان کا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا بہت ایک اہم باب ہے ہماری ہسٹری کا لیکن باقی بنگالیز بھی اور نون بنگالیز بھی جو وہاں پہ تھے انہوں نے بہت قربانیاں بھی دیں اور وہ یونیٹڈ پاکستان کے حق میں تھے انٹرنیشنل رلیشنز میں موو آن تو جب بنگلہ دیش کو آپ نے ایکسیپ کیا اس کو ایک کنٹری ریکنیز کر لیا تو پھر آپ نے ایکسیپ کر لیا تو ایک اچھی کوشش پاکستان کی طرف سے ہوتی رہی کہ جی بنگلہ دیش ساتھ کارڈیل رلیشنشپ رکھا جائے لیکن سمہاو دوسری طرف ایسا تھا کہ وہ ایک خاص باعث بھی تھا ساتھ ایک فیلنگ تھی انیموسٹی کی کہلیں یا ایک تھوڑا سا رسٹرینٹ بھی تھا لیکن یہ جنریشن کو جیک جنریشن کو گزرنا پڑا اس پروسس سے تو اب تھوڑی سی میں ریڈ سم آرٹیکل رائٹرز روم بنگلہ دیش تو مجھے کبھی لگتا ہے کہ ابھی دی ہے ایو ریالیزیشن کہ چلیں یہ تو بٹوارہ ہونا تھا وہ ہو گیا لیکن یہ ہے کہ اب انڈین انفلونس کو کم کیا جائے انڈین انفلونس لیکن موڈی نے کیونکہ موڈی کا ایک اندتوہ کا نظریہ ہے وہ اس کو پش کرتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر ہائیبریڈ وارفئر کا اس کو کیا جائے اور اس کے نتائج جنگ کی طرح نتائج حاصل کیا جائے اب اس کا جو بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے کسی بھی ہائیبریڈ وارفئر کا جو ایک کونسپٹ اس میں یوتھ اس کسی بھی تارگٹ ملکی یوتھ اس کا حدف ہوتی ہے تو جو ہمارے ہاں یہ ہے کہ ادارے بڑیز پر کوشش کی جارہی ہے لوگوں کو انفارم کیا جا رہا ہے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے آپ کو تقسیم کرنے کوشش ہو رہی ہے آپ کے اکانومی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے آپ کے لیڈرز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے آپ کے اداروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو ایک خاص قسم کی تقسیم کا ایک ماحول بنایا جاتا ہے ٹارگٹ جس ملک کو آپ نے حدف بنانا ہو ہائیبریڈ وارفئر کا تو میں جب بنائے لک ایٹ ٹنگز اور اپنے اداروں پر دیکھتا ہوں تو کافی کوششیں ہو رہی ہیں کہ آپ اس جو ہائیبریڈ وارفئر ہے اس کے اثرات کو زائل کرنے کوش کریں آپ بھی ہائیبریڈ وارفئر کا محصر جواب دیں تو ایک تو میں ہم نہ صرف میں ہیں بلکہ ہمیں اپنے اداروں پر یقین رکھنا چاہیے جن لوگوں کے کام ہے ان کو پتا ہے کہ انہوں نے اس کو کیسے ہنڈل کرنا ہے پاکستان کے اندر بہت جان ہے پاکستان کے لوگوں کے اندر بہت جان ہے بہت پوٹینشل ہے اور ہم نے یہ دیکھا بھی ہے ہمارے جتے ہیں ٹاپ بیورکریٹس کو دیکھیں ٹاپ جنرلز کو دیکھیں ٹاپ ججزز کو دیکھیں ٹاپ پولٹیشنز کو دیکھیں تو آپ کو جب یہ ان کی لائفز کو دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ ان کی جو سٹرگل تھی وہ بہت گراس روٹ لیول سے شروع ہوئی اور لوگ اس گراس روٹ لیول سے اوپر پہنچے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے اندر جد و جہد کا ایک جذبہ ہے لوگ کام کرتے ہیں لوگ بیانت کرتے ہیں ملک کے اندر جستہ کے رسورسز ہمارے پاس ملک کے اندر بہت جان ہے اور اگر صرف ہم نے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اس جو سٹنٹھ ہے ملک کی اور ہماری جو یوت ہے اس کی اس کو ہم کسی طرح سے چینلائز کر سکیں اچھے طرح سے اگر یہ ہم کر سکیں جو کہ میں سنس ای بلیو ان پاکستان اور ای بلیو ان پروسپریٹی آف پاکستان یہ کر سکیں اور یہ کر لیں گے ہم تو پاکستان کو کوئی دنیا کی طاقت خوشحال ملک بنے سیم رکھ سکتے ہیں ملک کے اندر بہت ج Проivers